ایکسلنس اکیڈمی کی طرف سے میکروسافت ورڈ کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو میکروسافت ورڈ میں ہم نے فائل کے تمام کمانڈز کو ڈسکس کرا آج ہم ہوم ٹیپ کے اندر موجود جتنی کمانڈ ہیں ان کو شروع سے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم ہوم کے اوپر کلک کرتے ہیں فائل کے بعد ہوم کے اوپر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ cut, copy, format painter اور paste کی کمانڈ موجود ہیں ان cut اور copy کو activate کرنے کے لیے text کا ہونا بہت ضروری ہے آئیے dummy text create کرتے ہیں سب سے پہلے is equal to and rand ہم نے کمانڈ دی اور parentheses ڈال کے آپ انٹر پرس کریں گے تو آپ کے پاس dummy text تیار ہے اب اگر آپ اس text کو select کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی cut کی کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے copy کی کمانڈ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے میں again کر کے دکھاتا ہوں ابھی تک کوئی text جو ہے یہاں پر select نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کمانڈ بھی جو deactivate ہے جیسے ہم اپنی document کے کچھ text کے areas کو select کریں گے یہ کمانڈ execute ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کا استعمال سکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ cut کا کیا مقصد ہے cut کا مقصد ہے کہ کسی چیز کو ایک area سے cut کر کے دوسری جگہ لے جانا یا اس کو وہاں سے cut کرنا مطلب یہ ہم نے اس کو یہاں سے cut کریا تو یہاں سے یہ غائب ہو گیا paste کا مطلب ہوتا ہے چپکانا بعض اگر آپ کو اپنی document کے کسی ایک portion سے کچھ text کچھ مواد کچھ images بغیرہ cut کرنے پڑیں گے اور آپ ان کو دوسری جگہ لگانا چاہتے ہیں چپکانا چاہتے ہیں تو آپ cut وہاں سے cut کر paste دوسری جگہ چپکا سکتے ہیں اب اس وقت کرسے ہم سب سے آخر میں لے کر رہے ہیں وہ جو paragraph ہم نے شروع میں cut کیا تھا اگر میں paste کی command پر جا کے click کر دوں تو وہ paragraph یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہم نے اس خاص paragraph کو اس area سے cut کے نیچے والی area میں paste کرنا سیکھا اب ہم اس کو undo کر لیتے ہیں میں control z کر دیتا پیسی سے یہ command ہوتی ہے undo کی یہ میں نے اسے کیا اب میں دوبارہ اس کو یہاں سے copy paste کر کے دکھاتا ہوں cut کا مطلب تو تھا وہاں سے cut لو لیکن copy کا مقصد ہوتا ہے یہاں سے اس کا duplicate بناو ٹھیک ہے نا جیسے میں اس کو copy کرتا ہوں تو click board کے اندر ایک شارٹر memory کے اندر یہ بات copy ہو چکی ہے میں آپ کو لکھاتا ہوں کیسے جیسے میں اس کو last میں لے کر آیا ہوں اور میں paste پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ جو پہلا paragraph یہاں پر موجود ہے وہ اس وقت یہاں نیچے بھی last میں بھی آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ cut paste کا مطلب ہوگا کہ اس چیز کو اس خاص جگہ سے کٹ لو ٹھیک ہے یہاں سے کٹ لو اور جہاں پہ اس چیز کو ہم نے paste کیا اس جگہ کے پر وہ جگہ وہ چیز اپنی پہلے والی جگہ پر موجود نہیں رہتی cut کی position میں لیکن copy کی صورت میں وہ actual چیز بھی وہاں پر موجود رہتی ہے اور جہاں پہ آپ paste کرتے ہیں اس کا duplicate بھی وہاں پر آ جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تصویر کو cut کریں گے image کو cut کریں گے بعض وقت iconز ہوں گے ان کو cut کریں گے command same ہوگی اس کا function same ہوگا اور چیز مختلف ہو سکتی ہے جیسے کہ text ہو سکتا ہے جیسے کہ image ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اب تھوڑا سا format painter چونکہ اسی کے اندر ہے ویڈی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اس لائن کی کچھ الفاظ کو select کیا اور ان کو میں کہتا ہوں color اس کا red کر دیا میں نے اور میں ان کا تھوڑا سا size بڑھا دیتا ہوں format painter کیا کرتا ہے format painter کا مقصد یہ ہے فارمیٹنگ کو کپی کرتا ہے فارمیٹنگ آگے والے tab میں ہیں font کے اندر ہی ہیں ہم اس کو discuss کریں گے لیکن چونکہ یہ clipboard میں ہے تو میں بتاتا ہوں اب اس area کو آپ select کریں گے جس چیز کی فارمیٹنگ جس چیز کا style آپ کپی کرنا چاہتے ہیں format painter بیسیکلی اس style کو کپی کرتا ہے جو آپ apply کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اس area بھی میں نے ایک command لگائی اس کو size اس کا بڑھا کر دیا format painter کو one time میں کلک کروں گا تو اس نے اپنے mind میں اس کی فارمیٹنگ کاپی کر لی ہے آپ دیکھیں cursor کی شکل چینج ہو گئی ہے اب جس area پہ اس کو drag کریں گے یہ ویسا ہو جائے گا جس area کی copy آپ نے اوپر کی ہے مطلب وہ ساری جو style یہاں پہ موجود ہے اس کو جس area پہ میں drag کروں گا یہ اس کی duplicate create کر دے گا فارمیٹنگ کی text ہوئی رہے گا style چینج ہو جائے گا میں کہتا ہوں اس area پہ apply کرو جہاں تک میں نے select کیا دیکھئے گا وہ ریڈ بھی ہو جائے گا اس کا size بھی بڑا ہو جائے گا اور ساری فارمیٹنگ سارا style apply ہو جائے گا let's see so this is called format painter مطلب کسی خاص area کی اگر فارمیٹنگ آپ نے copy کرنی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے اس area پہ آپ formatting apply کریں پھر اس کو select کریں اور format painter سے one time copy کرانے کے بعد جس area پہ apply کرنی ہے وہاں جا کر paste کر لیں Microsoft Word کی training episode میں آج ہم نے home tab کے اندر clipboard کے ڈرے کو ڈسکس کرا ہم نے cut paste copy paste اور format painter کو ڈیٹیل سے کرنا سیکھا امید ہے یہ چار کمانڈے آپ کو اچھے طریقے سے زمیر آگئی ہوگی کوئی سوال ہو تو نیچے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا thanks for watching stay with us